امریکہ کا ایک ڈرون تھا جس کا نام XQ58 ڈرون تھا امریکہ کا یہ ڈرون بہت ہی زیادہ طاقتور تھا آج چائنہ نے اس ڈرون کی کاپی بنا لی ہے اور اپنے نئے ڈرون جس کی کاپی چائنہ نے بنائی ہے اس کا نام رکھا ہے FH98 ڈرون یہ دونوں ہی ڈرونز جو ہیں جو چائنہ کے پاس ہے جو امریکہ کے پاس ہے بلکل ہو بہو ہیں ایک ہی طرح کے کام کرتے ہیں ایک ہی طرح کا بزن ہے ایک ہی طرح کے کام بیٹ مشن کرتے ہیں ناظرین اگرامی امریکہ نے یہ جو اپنا HQ58 ڈرون تھا یہ ڈرون بیسیکلی اپنے جہازوں کو اپنے فائٹر جیٹوں کو سپورٹ کرنے کے لیے بنایا تھا فار اگزمپل میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر امریکہ نے افغانستان کے کسی علاقے پر اٹیک کرنا ہے تو بجائے پہلے اپنے جہازوں کو بیجنے سے یہ پہلے اپنے یہ کریٹوس HQ58 جو ان کا ڈرون تھا اس کو بیجا جاتا تھا یہ پہلے وہاں پر سٹائک کرتے تھے اگر کسی نے اٹیک کرنا بھی ہوتا تھا امریکہ کے یہ جو ہیں ڈرون کے اوپر تو ڈرون کے اندر چونکہ کوئی اتنا زیادہ نقصان نہیں ہوتا نہ جانی نقصان ہوتا ہے اگر ہوا تو مالی نقصان ہی ہوگا تو جس نے بھی اٹیک کرنا تھا پہلے اس کو اٹیک کر دیتا تھا اور رہی خہی قصر جو ہے وہ امریکہ کے فائٹر جیٹ آتے تھے بعد میں ائر سٹائک کر کے اپنا مشن کپلیٹ کر دیتے تھے اب امریکہ کا یہ کریٹوس HQ58 جو فائٹر ڈرون ہے اس کی ہو بہو کاپی چائنہ نے بنا لی ہے اس کا نام رکھا ہے FH98 ڈرون ناظرین اگرامی یہ ڈرون جو ہے بہت زیادہ سیمیلر ہے اور ہر طرح سے امریکہ کی طرح کام کرتا ہے تو یہ چائنہ کے پاس کاپی کیسے آئی طالبان پاکستان کے پاس کیسے یہ ڈرون منتقل ہوں گے طالبانوں کا کیا رول ہے تمام تر چیزیں آج کی اس ویڈیو میں ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ ہمارا یوٹیوب چینل حضرہ ٹی وی کو سبسکرائب کر کے پاس مجود گنٹی کے نشان کو دبا لیں تاکہ لیٹس نوز آپ تک بروقت پہنچتی رہیں ناظرین اگرامی امریکہ نے تقریباً پچاسی ارب ڈالر کے ہتھیار افغانستان کے اندر چھوڑ کر چلا گیا ہے وہ سارے کے سارے ہتھیار پہلے پاکستان آئے پاکستان کے بعد پھر چائنہ منتقل ہوئے پاکستان کے اندر بھی بہت زیادہ کام ہو رہا ہے ان ہتھیاروں کے اوپر آپ نے یہ خبر سنی ہوگی امریکہ کے میڈیا نے بڑا زیادہ حلہ گلہ مچایا تھا کہ پاکستان کے اندر امریکہ کے ڈرون آنے شروع ہو گئے ہیں امریکہ کے ہتھیار جو ہم افغانستان کے اندر چھوڑ کر آئے ہیں وہ پاکستان کے اندر آنا شروع ہو گئے اب آپ کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ امریکہ کے جو چھوڑے ہوئے ہتھیار تھے وہ طالبانوں نے پکڑے اب وہ تھے نکارہ اب چائنہ کو چاہیے صرف ایک ڈیزائن ایک ماڈیول چاہیے یا ایک پروٹو ٹائپ چاہیے تو وہ پروٹو ٹائپ طالبانوں نے پہلے پاکستان کو دیا ہماری جو مختلف جگہ ہیں جسے ہائی ٹیک ٹیکسلا ہے جہاں پر ہماری ٹینکس وغیرہ بنتے ہیں ہمارے جو ملٹری کا کام ہوتا ہے ائر فورس کا کام ہوتا ہے تو یہ جو ڈرونز وغیرہ تھے یہ جو جہاز تھے یا ڈیفرنٹ قسم کے اصلے تھے وہ وہاں پر پہنچے وہاں پر چائنیز انجینئر آل لیڈی جی ایف سیونٹین تھنڈر پر کام بھی کر رہے ہیں تو وہ یہ جو ہے ہتھیار کچھ چائنہ کے اندر پہنچے ہیں کچھ پاکستان کے اندر کام جاری ہے تو چائنہ نے وہاں سے آئیڈیا لیا اور ایک نیا ڈرون بنایا جس کا نام ایف ایچ نائٹی ایٹ ڈرون ہے سیم ٹو سیم امریکہ کی جو کریٹوس ایچ کیو فیفٹی ایٹ ڈرون کی کاپی ہے اب بات یہ ہے کہ امریکہ کو یہ بہت زیادہ تکلیف ہے کہ یہ جو اس نے تماشا کرنے کی کوشش کی تھی طالبانوں کے خلاف پاکستان کے خلاف اور ایزا ہول چائنہ کے خلاف تباہی مچانے کی کوشش کی تھی وہ خود ہی اپنے ٹریپ میں پھنس گیا ہے کوئی شخص نہیں جانتا کہ امریکہ کے ساتھ اتنی بری کیوں ہو رہی ہے امریکہ کے جرنیل جو ہیں امریکہ کے صدر بائیڈن کے اوپر پھٹ پڑے ہیں وہ اپنی کانگریس کے اوپر پھٹ پڑے ہیں کہ اتنا زیادہ نقصان ہم نے اپنی فوج کا کروا لیا اور بدلے میں کچھ حاصل نہیں کیا الٹا ہم اپنے جتنے ہتھیار تھے جو افغانستان کے اندر بگران بیس پر استعمال کرتے رہے ہیں وہ پاکستان کے آتھ لگ رہے ہیں اور وہ چائنہ کے آتھ لگ رہے ہیں تالبان پہلے سے ہی ان کو استعمال کر رہے ہیں تو یہ جو ہے چیزیں بہت ہی کمپلیکس ہوتی جاری ہیں جسے بہارت کے جتنے بھی ٹکنالوجی ہے وہ فلاپ ہو گئی ہے اس ریجن کے اندر چائنہ نے جو امریکہ کے جہاز تھے ان کی کافی بنا لی ہے بہارت کے کیا جہاز ہیں کیا وہ سب کو آپ کو پتا ہے وہ نہ تالبانوں کے خلاف ایکٹیو رہیں گے نہ پاکستان کے خلاف افیکٹیو رہیں گے اور نہ ہی چائنہ کے خلاف افیکٹیو رہیں گے اب تو امریکہ سے بہارت ایف تھائٹی فائیو جہاز اور نوکرل سب میرین مانگنے کی باتیں کر رہے ہیں جو کہ ہمیں امید ہے ہنڈرڈ فیصد امید ہے کہ امریکہ کبھی بھی اس کو نہیں دے گا